کراچی میں مذہبی جماعت کے دھرنوں کے باعث مختلف علاقوں میں ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے شہریوں کا گھر واپس پہنچنا محال ہو گیا ہے مزید ہم احوال جانیں گے بولیوز کے نمائندہ فیاض بخاری سے جو اس وقت شہرہ فیصل بلوچ کالونی پر موجود ہیں فیاض بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے ٹرافک کی آپ دیکھ سکتے کہ میں مین شہرہ پر موجود ہوں اور یہ شہرہ فیصل ہے اور شہرہ فیصل میٹرو پول سے ہوتی ہوئی اور یہ بلوچ کالونی کے پول سے ہوتی ہوئی میٹرو پول سے پھر آگے پھر ڈرگ روڈ تک جاتی ہے اور یہ ٹرافک کی روانی شدید متاثر نظر آ رہی ہے گاڑیوں کی لمبی لمبی قدارے لگ چکی ہیں دور تک ایسا ہی سیم سما نظر آ رہا ہے کہیں پر بھی اگر آپ جائیں شہر قائد کے مختلف علاقوں پر یہ تو ایک شہرہ فیصل کی صورتحال ہے اگر آپ مزار قائد سے ہوتے ہوئے لالوکید لیاقتباد آئیشہ منزل جانا چاہیں تو وہاں کی بھی سیم یہی صورتحال ہے جبکہ اگر دوسری جانب گلچن اور گلستان جہور گلچن جہورنگی کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں نیپا جانا چاہ رہے ہیں تب بھی سیم آپ کو ایسی ہی صورتحال نظر آئے گی جبکہ اگر سیوک سینٹر سے نیشنل سیڈیم یا پھر ایسا نگری کے علاقے میں آپ جانا چاہیں گے اور آگے آپ گلچن کی جانب جانا چاہیں گے تو وہاں پر بھی ایسے ہی صورتحال نظر آئے گی اور اس وقت جو ہے وہ دھرنے کئی جگہ پر مختلف جگہ پر ابھی بھی جا رہی ہیں اور کئی جگہ پر ختم کیے جا چکے ہیں جبکہ شہراؤں پر جو ہے وہ بدترین ٹریفک جیم ہے رمضان کی آمد آمد ہے لوگ جو ہیں وہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی باہر نکلے ہیں اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آفیس سے جانے والے لوگ جائیں وہ ابھی بھی گھنٹوں سے اس ٹریفک میں جائم ہیں فسو ہیں اور ابھی بھی لوگ اس ٹاپ پر اور پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں بخاری